زیبون بھیڑیا یہ لفظ زکران شریف میں بھی کئی مرتبہ آیا ہے بھیڑیا جنگلی جانوروں میں اپنی خون خاری اور خون آشامی کے لیے ضرب المثل ہے قد و قامت میں بڑے کتے کے برابر ہوتا ہے اور اسی کے خاندان کا جانور ہے شکل خوفناک ہوتی ہے اور اپنی ہوشیاری اور چالاکی کے لیے مشہور ہے اسکن یعنی جلد کا رنگ کالا بھی پایا گیا ہے اور بھرا اور خاکستری بھی مشرق و مغرب کے اکثر ملکوں میں اس کا وجود پایا گیا ہے عرض شام اور فلسطین میں بھی بہت رہا ہے اور اب بھی یہاں اس کا وجود کسرت سے پایا جاتا ہے پرانے زمانے اور نئے زمانے دونوں کے صحیفوں میں اس کا ذکر کسرت سے ملتا ہے اور یہاں کے بھیڑیے قد آور بھی زیادہ ہوتے ہیں بھیڑیاں بھیڑ اور بکری کے شکار کا بہت بڑا شوقین ہوتا ہے لیکن موقع ملنے پر انسان کے بچوں کو بھی اٹھا لے جاتا ہے بلکہ جب لاغو ہو جاتا ہے تو اچھے بڑے عمر والے لڑکوں بلکہ بڑی عمر کے انسانوں پر بھی حملہ کر ڈالتا ہے ترانچہ 1951 عیسوی میں یہ خبر اخباروں میں شائع ہو رہی تھی کہ لکھنو کے آسپاس کے علاقوں بلکہ یوپی کے بھی علاقوں میں دور دراز مقامات پر بھیڑیوں کے حملے کا سلسلہ انسانی آبادی پر جاری ہے حضرت یعقوب علیہ السلام کا یہ اندیشہ بالکل قدرتی تھا کہ فلسطین کے جنگل میں کہیں بھیڑیا کم سن یوسف کو اٹھا نہ لے جائے اور بعد میں بڑے بھائیوں نے بھی بہانہ بنایا سب سے زیادہ آسان ہی خیال کیا اور کہہ دیا کہ یوسف علیہ السلام کو بھیڑیا اٹھا کر لے گئے تو بھیڑیا بہت زیادہ ہوشیار اور چالاک ہوتا ہے اور یہ اپنی ہوشیاری اور چالاکی کے لیے بہت زیادہ مشہور ہے اور یہ بھیڑ اور بکنیوں کے شکار کا بھی بہت بڑا شوقین ہے آج کیلئے صرف اتنا ہی اگر یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی تو آپ اس کو لائک کر دیں اور کمنٹ کرنا نہ بھولیں اور اس طرح کی نزید ویڈیو پانے کے لیے ہمارے چینل وائس آف اسلام بائی ایم جے زیڈ کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن دبانا نہ بھولیں تاکہ اس طرح کی ویڈیوز آپ کے پاس سب سے پہلے پہنچ سکیں شکریہ